پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ آئے وہ کہہ کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے فری تھنکر یہ مجھے پتہ چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا تو ایک بندہ ایسی گب شپ گوڑی تھی میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے اس نے کہا میں فری تھنکر اب میں نے کہا یہ کیا ہے تھنک سے ہی فری ہو گیا فری تھنکر کا مطلب خالص ذہنوں میں وہ یہ دلیل دے سکتا ہے اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہیں پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقیں ہیں کوئی کہہ رہے ہیں یہ کہہ کوئی کہہ رہے ہیں بہت سارے ہیں اس کا نام کیا ہے اس میں اختلاف ہے مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بگوان کہتے ہیں پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقیں ہیں ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں عام پیغمروں سے بھی بہت اونچے ہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں ایک کہہ رہا ہے کہ وہ تو ماز اللہ نقلِ کفر وہ تو ولد وزنہ ہیں نقلِ کفر کفر نباشت اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو وہ فرید ہنگر کے اور دوسرا کہہ رہا ہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں تو اس نے کہا یہ سارے غلط ہیں صحیح کیا ہے بھائی صحیح میں ہوں تیرہ بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھئی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے ایک ہے یا بہت سارے ہیں ایک ہے تو 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 آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے پھر تو کہہ کہ پھر وہ جو ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں تو تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھئی تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی concept ہی نہیں ہے میں free thinker ہوں یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے جب کہتا ہے نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں free thinker جس کا end وہاں ہوا تھا نا تو تو بھی یہی ہے تو یہ market میں منجن کیا ہو رہا ہے تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو کوشش کرو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرو آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلح کی کوشش کرو یہ طریقہ ہے اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل ایدیز بن جاتا ہے یہ زیادہ برا ہے یہ وہ ہندو ہو جاتا ہے یہ زیادہ برا ہے ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاس جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے لیکن کیا کر پائیں ہم لوگ اب تک اب کوئی ایتھیس کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے تمہارے تو اتنی جنگیں تمہاری تو ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے بھائی ہمارے بس میں نہیں ہیں ہم حق بیان کر دیتے ہیں بھائی یہ ٹھیک ہے جس نے ماننا ہے مانے نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے مذہب جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں فرقے کم از کم اللہ رسول کو مانتو رہے ہیں نا تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں گڑ بڑ کر رہے ہیں کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں اس سے بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ اس سے بڑی گمراہی تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں اس سخص نہیں مان رہے ہیں تو اللہ نے کیا جواب دیا وَلِذَا لِكَ خَلَقَهُمْ قرآن کی آیت ہے اللہ نے اسی لئے پیدا کیا ہے کہ اختلاف رہے ان میں کیوں اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو اس حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو یہ اس طرح رہے گا یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ السلام سارے فرقے ختم ہو جائیں وہ تلوار کی طاقت سے ہوں گے وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیونکہ کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے تو میں نے کہا بھائی جو فری تھنگ کریں نا اب وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو یہ یہ اس سے لڑ رہے ہیں وہ اس سے لڑ رہے ہیں یہ فلانے سے لڑ رہے ہیں یہ ڈمکانے سے لڑ رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ چونکہ ملہدین کے اپنے پھڑے چل رہے ہیں جو خدا کے منکر ہیں ان کے خدا والوں سے اور خدا جو کچھ مانتے ہیں ان کے آپس میں تو اب میں نیوٹرل ہوں گا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا اب نیوٹرل ہو کے تو کیا کرے گا سارے عقیدے تو ختم ہو گئے نا جو خدا کو ماننے والے بھی ختم خدا کا انکار کرنے والے بھی پھر جو خدا کو مانتے ہیں ان میں توحید پرس بھی اور مشرق بھی پھر جو توحید پرس کا دعویٰ کرتے ہیں سچی مچی میں توحید پرس ہیں بھی یا نہیں ہیں وہ بھی پھر پیغمبروں کو ماننے والے نا ماننے والے سارے ختم ہو گئے اب تو کیا کرے گا ہم تو کہیں گے انہی میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو فالو کر جو کہتا ہے یہ چونکہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں لیو آدھا میں ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک بولو نہیں مانتا اب کیا عقیدے تو سارے ختم ہو گئے ہیں بھائی مارکٹ میں تو ایک نیا اس نے فرقہ بنایا کہ فری تھنکر فری تھنکر کا مطلب میں نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے نہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ نہیں یعنی یہ بھی ایک کونسپٹ ہے دماغ کو خالی رکھ کے زندگی گزارو حالانکہ یہ سب سے برا کونسپٹ ہے یہ یوں سمجھو کہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آکے کھڑا ہو گیا آپ کو ایک بندہ آکے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا باپ ہے کچھ آپ جنگل میں کہیں گم ہو گئے تھے اب کوئی صاحب آکے کہہ رہے ہیں یا آپ کے والد صاحب ہیں یا یہ آپ کی والدیں ہیں تو آپ کیا کر رہے ہو اب تحقیق نہیں کر رہے کہ والدیں ہیں یا نہیں ہیں یا تو آپ تحقیق کر کے ثابت کر دو بھائی یہ میری ماں نہیں ہے یہ کیا ہے میری ماں نہیں ہے کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو مناظرے شروع ہو جائیں گے آپ کے ڈی این اے کی ریپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی لیکن آپ کا ایک کونسپٹ ہوگا تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں یا اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھڑھ میں جائے میری ماں ہے یعنی یہ میں نے کیا کرنا ہے اس پہ کوئی بھی اقل مد آپ کو نہیں چھوڑے گا بولے گا بھائی تو ماں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی تجھے اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی اختلافات نہیں دیکھے کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہیں کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں بھگوان ہے وہ کہتے ہیں یہ آپس میں تو لڑ لیں یہ سب اٹریکشن کے منجن ہیں اس لئے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائییں بھی ہو سکتی ہیں ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعوی ہے بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں جو صحیح ہیں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ماننا ہے کیوں ولیدہ علی کا خلقہ ہم اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فیرون بھی ہوگا فیرون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تم نے دیکھنا صحیح کون ہے کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا تب ہی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا تب ہی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے اسلام پہ آنی رہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے میں فیصلہ کروں گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں تو بالکل فرقوں میں بھی جب اسلام دنیا میں آیا تو ان میں فرقے بن گئے